بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ کیسے ہیں دوستو سب ٹھیک ٹھیک ہے امید ہے سارے انشاءاللہ بخیر و حفیت ہوں گے جاوہ برڈز بڑا زبردست اور پرافٹیبل برڈ ہے بزنس پوائنٹ آف ویو کے لحاظ سے یہ بڑا زبردست ہے اس سے بہت زیادہ پرافٹ آتا ہے اگر آپ کو اسے پراپر ایک سیٹ اپ بنائیں بقاعدہ اسے بزنس پوائنٹ آف ویو کے حساب سے آپ اس کے اوپر انویسٹ کریں اور بقاعدہ اس کی کلونی لگائیں اچھی بریڈ لینے کے لیے یا آپ سیپرڈ کیج بائی کیج پیرز لگائیں تو بزنس کے حساب سے یہ بڑا زبردست ہے آپ کو بہت زیادہ یہ پیسے کما کے دینے والا برڈ ہے اس کی جو پراگرس ہے بہت ہی اچھی ہے اس کے چکس ماشاءاللہ یہ ساتھ سے آٹھ ایکس تک لے کر دیتی ہے فیمیل اور اس کی ہیچے کی پراسس جو ہے وہ بھی بڑی جلدی ہے اور اس کے چکس جو ہیں بڑی جلدی سیلف ہو جاتے ہیں اس لیے یہ بہت زیادہ آپ کو پرافٹ دیتا ہے تو اس میں انویسٹ کریں کاروبار کے لحاظ سے یہ بڑا زبردست ہے اسے کاروبار کے طور پر ہم کر سکتے ہیں اگر آپ کے پاس زیادہ بجٹ نہیں تو چار پیر آپ پرچیز کر لیں چار پیر آپ لگائیں اپنے پاس اور انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ آپ کے پاس سال کے انڈ تک پچاس پیر ہو جائیں گے چار پیر لگائیں ان کے جتنے چکس آئیں گے ان کو ہولڈ کریں اپنے پاس رکھیں تو آپ کے پاس ایک سال کے انڈ تک آپ کے پاس انشاءاللہ اللہ پاکہ حکم سے یہ پچاس پیر ہو جائیں گے تو جب آپ کے پاس ان کے کافی سارے پیر آ جائیں گے تو ان کے جو چکس ہوتے ہیں وہ بھی جلدی سیلف ہو جاتے ہیں سات آٹھ ماہ تک سوری سیلف کہہ رہا ہوں سات آٹھ ماہ تک وہ بریڈ کے قابل ہو جائیں گے تو آپ ان سے اچھی بریڈ لے سکتے ہیں ان کی پیداوار بہت زیادہ ہے زیادہ پیداوار بہت زیادہ پیداوار مزید لینے کے لیے آپ ان کے ایکز جو ہیں وہ فوسٹر کر سکتے ہیں جب آپ ان کے ایکز فوسٹر کریں گے تو تب بھی آپ کے پاس سال کے این میں یہ اچھی خاصی جو ہے نا اس کی پروڈکشن آئے گی تو فوسٹر پیر ان کے فوسٹر ایکز فوسٹر کرنے کے لیے آپ جو ہے وہ اگر وائٹ جاوہ لگاتے ہیں تو گرے جاوہ جو ہیں یہ آپ لے لیں ان کے نیچے ان کے ایگز فوسٹر کر دیں کیونکہ یہ تھوڑے سا سستے پڑ جاتے ہیں تو آپ کے پاس وائٹ جاوہ بہت زیادہ ہو جائیں گے فان جاوہ اگر آپ چند پیر لیتے ہیں تو آپ ان کے ایگز جو ہیں وہ ان سستے پیر کے نیچے پھیر دیں تو آپ کے پاس بہت زیادہ یہ ہو جائیں گے اگر ایگ فوسٹرنگ کے لیے آپ ویڈیو دیکھنا چاہتے ہیں تو میرے چینل کے وزر کریں وہاں پر ویڈیو مل جائے گی تو وہ جا کے آپ دیکھ سکتے ہیں اس میں اگر بتانا شروع کروں تو ویڈیو لمبی ہو جائے گی پھر ویورز بور ہو جاتے ہیں تو یہ ایگز کی بات کریں سات سے آٹھ ایگز تک ان کی آورج ہوتی ہے اور یہ بڑی زبردہ سا ایورج ہے تو یہ چکس بھی اسی ریشو سے نکالتے ہیں فرٹائل بھی ان کی ایگز ماشاءاللہ اچھے خاصے ہو جاتے ہیں تو آپ کے پاس بہت اچھی ریشو آ سکتی ہے بہت زیادہ چکس آ سکتی ہیں اس کی مہانگ بھی بہت زیادہ ہے آج کر کے حساب سے آپ مارکٹ میں دیکھیں تو جاوا ملتے ہی نہیں ہے جاوا کی بہت زیادہ مہانگ ہے ہر بندہ اس کو پسند کرتا ہے اور یہ بہت اچھا پرافر دے جاتا ہے اس لئے کوشش کریں کہ آپ ایک سیپرٹ شیڈ بنائیں تاکہ دسٹرپ نہ ہوں برڈز جو ہیں وہ دسٹرپ نہ ہوں سیپرٹ شیڈ بنائیں گے چاہے آپ کلونی میں لگائیں یا کیجز میں لگائیں ان کی بریڈ بہت اچھی آتی ہے بہت پیاری بریڈ آتی ہے لاب برڈ بھی آپ بول جائیں گے لاب برڈ سے بھی فاسٹ ان کی بریڈ ہوتی ہے تو اس لئے آپ کوشش کریں کہ ان کا ایک سیپرٹ شیڈ بنائیں تاکہ بچے وغیرہ یا گھر کے افراد جاؤں وہ دسٹرپ ان کو نہ کریں کیونکہ یہ اگر ان کو دسٹرپ کریں کہ پرائیویسی نہیں ملے گی تو پھر یہ بریڈ نہیں کرتے بریڈ اگر کر بھی جائیں تو اپنے بچوں کو یہ نہیں کھلاتے پلاتے اور پھر بچے ایک سپائے ہو جاتے ہیں میل فی میل کی پیچان بھی مشکل نہیں ہے وہ بھی آسانی سے ہو جاتی ہے اس میں ایک سمپل سی آسان سے پیچان میں آپ کو بتا دیتا ہوں وائیڈ جاوہ کے علاوہ کہ آپ باقی جتنے جاوہ ہیں فان یا گری جاوہ یا سلور جاوہ یا کوئی بھی باقی میوٹیشنیں ہیں وائیڈ جاوہ کے علاوہ بڑی آسان سی ایک پیچان ہے کہ جو میل ہوتا ہے جیسے توتے کے ایک رنگ ہوتا ہے گلے میں اسی طرح میل کے بھی جو وائیڈ چکس ہیں اس کے نیچے اگر آپ گھور سے دیکھیں گے تو چونچ سے نیچے سے لے کے سائیڈوں تک آپ کو ایک بلیکنش شیڈ نظر آئے گا تو جو فی میل ہوگی اس کے چکس جو وائیڈ چکس ہیں اس کے چونچ کے دونوں سائیڈ میں وائیڈ جو کلر ہے وہ اس سے نیچے جو ہو جائے گا تو آپ کو پتہ چل جاتا ہے میل فی میل کا بھی تو یہ اگر مزید آپ کرنا چاہتے ہیں کنفرم تو پھر ڈی آنے کروا لیں اگر ڈی آنے سے بچنا چاہتے ہیں جو میں نے پیچان بتایا یہ ہنڈر پرسنٹ ہے ہنڈر پرسنٹ ہے آپ کسی ایکسپرٹ سے بھی پوچھ سکتے ہیں اور انشاءاللہ آپ کو یہ پتہ چل جائے گا نیو فینسیر جو ہیں وہ چار سے پانچ پیر سے کام شروع کر سکتے ہیں اور انشاءاللہ آپ دیکھیں کہ دو سال میں آپ کی پروڈکشن بہت زیادہ ہو جائے گی اور دو سال کے بعد آپ خود ان کو سیل کرنے کے قابل ہو جائیں گے اور آپ اپنے برڈز کو سیل کر کے پھر پرافٹ بھی کمانا شروع کر دیں گے ساتھ ساتھ بھی اگر سیل کریں تو کر سکتے ہیں لیکن یہ ہے کہ پھر اس وقت آپ کے پاس اپنے کوئی سترہ سے پیر ہو جائیں گے تو وہ آپ سیل کر سکتے ہیں خوراک جو ہے یہ ان کی اتنی ایکسپینسیو نہیں ہے آپ ان کو گلے چاور انڈا بریڈ سافٹ فوڈ اور دے سکتے ہیں بیماریاں ان میں اتنی زیادہ نہیں آتی بیماریاں بہت زیادہ کام آتی ہیں بہت زیادہ گرمی اور بہت زیادہ سردی جو ہوتی ہے اس میں بچانے کے لیے آپ نے بس تھوڑی سی احتیاط کرنی ہے اور اڈلٹ پیر پرچیز کرنے چاہیے آپ پیر جو پرچیز کریں وہ اڈلٹ پیر پرچیز کریں تو دوستو یہ تھی ویڈیو آپ کے لیے تو امید آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہوگی ویڈیو کے اینڈ میں میری یہی ریکویسٹ ہے آپ سے کہ میرے چینل کو سبسکرائب کریں لائک کریں اور اچھا سا کمنٹ بھی کر دیں تو بہت شکریہ جناب ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ انشاءاللہ السلام